بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپٹل آسلو سے دوستو آج کے اس وی لگ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس وی لگ میں ہم بات کریں گے ایران نے جو بھرپور قسم کا جو اٹیک کیا ہے اسرائیل پر اس پہ ہم بات چیت کریں گے کچھ فیکٹ انڈ فگرز ہیں کچھ لیٹرز جو اپ ڈیٹس ہیں اور جو انڈ میں جو میں اپنا تجزیہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو قبل اس کے کہ ہم اپنا وی لگ شروع کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو چودہ اپریل کی رات کو ایران نے ایک ایسا کام کیا جو آج سے پہلے کسی مسلمان ملک نے اتنی جرت کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے رات کی طریقی میں تقریباً چار پانچ گھنٹے مسلسل اسرائیل پر ایک بھرپور قسم کا ایک وار گیا جس میں تین سو سے زیادہ انہوں نے مزائلز اور ڈرون کے ساتھ ایک بھرپور قسم کا حملہ کیا ایران نے جو بھرپور قسم کا جو وار کیا ہے اسرائیل پر یہ انہوں نے ایک جواب دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یکم اپریل کو اسرائیل نے شام میں دمشق کے اندر جو ایران کی جو امبیسی تھی وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور آٹھ سے زیادہ بندوں کو انہوں نے ہلاک کیا ایک اٹیک میں تو اس کا انہوں نے بھرپور قسم کا ایک سوارتی ان کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی ہم بھرپور قسم کا اس کو جواب دیں گے ساتھ میں ان کو بھی بتایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے اور اچھا خاصہ دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ چودہ اپریل کی رات کو تقریباً چار پانچ گھنٹے مسلسل انہوں نے ڈرون اور کروز مزائل کے ساتھ اسرائیل پر بھرپور قسم کا وار کیا اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل چونکہ ایک ایسی جگہ پر ہے اور ایران ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے جو جیوگرافی پوزیشن اس کی اس طرح ہے کہ اس کو ایراک سے اوپر سے گزر کے اس کو اردن کے اوپر سے گزر کے تو پھر وہ اسرائیل پر پہنچتے ہیں تو یہ ایک لمبا ایک سفر ہے کوئی پندرہ سولہ سو اٹھارہ سو کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تو اس کے لیے اچھی خاصی مہارت اور اچھی خاصی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو دنیا کے بہترین قسم کے مزائل ہیں ایران آپ کو پتا ہے بڑی ایک سٹرنٹ ہے میڈل اسٹ کی اور بڑے لمبے لمبے ان کے پاس مزائل ہیں اور کیا ڈیٹل میں جاؤں بارال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ایک بھرپور قسم کا جوابی وار کیا تو اس کو روکنے کے لیے چونکہ یہ اٹھالیس گھنٹے پہلے انہوں نے ناؤس کر دیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ صاحب بہادر اور ان کے جو دوسرے جو الائنس ہیں جس میں نیٹو کے کچھ لوگ ہیں نیٹو کے پورا جو ان کا عملہ ہے وفد ہے پلاس اس میں برطانیہ ہیں پلاس اردن ہے یہ سارے مدان میں کود پڑے اور اس کو روکنے کے لیے پہلے تیار تھے اور یہ آپ بلیو کریں یہ بڑی ایک اچھی قسم کی ایک اپروش تھی کہ انہوں نے بتا کے وار کیا اندھیرے میں روک کے وار نہیں کیا جس طرح اسرائیل نے دمشق میں ایران کی امبیسی پہ کیا تھا تو یہ کراڑی تو ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اچھا خاصا بول کے ان پہ اٹیک کیا اور جب یہ مزائل جب نکلے تو ہم سب نے دیکھے ٹی ویز پہ اور دوسری چینل پہ اور یہ مسلسل جس طرح ایک آتش بازی کا ایک مزارہ تو اچھا خاصا انہوں نے کھڑا گیا اور اسرائیل اور اس کے پورے جو حواری جو ان کے تھے ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں انہوں نے روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کے باوجود ان کے کئی رنوے ان کے اعتباہ ہوئے ان کی فوجی جو تنصیبات ہیں وہ ان کی تباہ ہوئی گولان کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے اس کا اٹائک وہاں پر نظر آیا آج بلکہ اسرائیل نے سوشل میڈیا پہ اس کی وہ تصویریں بھی ڈالی ہیں اس کے بعد خیتے میں ایک تشویش کی لہر دھوڑ پر ہی ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک قدم تھا اس سے پہلے کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے ایران ہی وہ ایسا شیر کا بچہ ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے ہم لوگوں کو تو کبھی مضمت کی بھی تفیق نہیں ہوتی ہم تو بڑا ایک پھس پھسا سا ایک بیان دے دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ سجے نہ کھبے عجیب سی پوزیشن ہے ہماری بارال یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے میں اس میں کوئی اپنا تجزیہ نہیں پیس کر سکتا لیکن اس کے بدلے میں آج اقوامی مدہدہ کا آج بڑا ایک گرما گرم میں کے جلاس تھا لیکن وہ ایک رسمی سی کاروائی کے بعد ختم ہو گیا جس میں دونوں طرف سے اچھی خاصی بیان بازی کی گئی لیکن میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ جب یہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد رات کو بلیو کریں ایران میں اور سپیشلی تہران میں یا اس کے جو بڑے شہر تھے بڑا اچھا خاصا عوام نے جشن منایا اور اچھی خاصی رات کو انہوں نے اسرائیل کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی اور اپنے جو سولجرز ہیں ایرانی جو سولجر ہیں ان کی بڑی انہوں نے واوا کی اور بڑے اچھے ان کو اپریچیٹ کیا اور بلیو کریں کہ یہ ایسے دن ہمیں بڑے بڑی شاز و ناظر ایسے دن ہمیں نظر آتے ہیں اور ایران نے بتایا کہ یہ ہم نے ایک ٹریلر ہے اور اس ٹریلر میں انہوں نے بتایا کہ اچھا خاصا انہوں نے کھڑا کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد کوئی اور ملک بھی اس کی سپورٹ کے لیے اگر کوئی نکلے گا تو ہم ان کو بھی اچھا خاصا ٹاف ٹائم دیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اسرائیل نے آج جبھی میں لیٹس جو اپ ڈیٹس میں اس کی دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی اپنی جو دفاعی جو کبینہ ہے اس میں دوبارہ ٹیک کرنے کو پھر انہوں نے دے دی ہے ایک توسیق اب وہ دوبارہ ٹیک کریں گے تو ظاہر ہے اگر ان کو غصہ ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی ٹیک کریں گے اور وہ اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں پہ یہ وار تھرڈ وارڈ نہ کہیں پہ شروع ہو جائے اور بھرپور یہ خطرہ نظر آ رہا ہے اب اس میں روز بھی شامل ہے اس میں شمالی کوریا بھی شامل ہے اس میں چین بھی شامل ہے اس میں خود ایران شامل ہے عراق شامل ہے یمن شامل ہے تو بہت سارے ممالک کا یہ ایک ایک گلدستہ بن گئے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی نہ ایک 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 ڈیسائیڈنگ ایک مومنٹ آ گیا ہے ڈیسائیڈنگ ایک پوزیشن پہ آ گیا یہ سارا سبجیک اور آپ کو یاد ہوگا کہ سات اکتوبر سے لے کے آج تک چھ سات مہینے ہو گئے ہیں ان لوگوں نے تیس ہزار سے زیادہ جو فلسطینی جو بیگنا جو لوگ ہیں ان کا انہوں نے کیا حجر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کا ان کو اچھا خاصا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ایران نے جو بمباری کیا تو یہ اسی نتیجے میں کیا ہے کہ انہوں نے جو اٹیک کیا تھا شام میں جو دمشق میں جو ایران کی جو بیسی تو اس کا بدلہ انہوں نے اتا رہا ہے تو اب اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پوزیشن بنتی ہے برحال یہ کچھ لیٹر اپ دیٹ تھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سعودیہ بھی ان بیٹوین ہے ہم جیسے ممالک بھی ان بیٹوین ہے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے باقی بارال اوورال ملت مسلم کا جو ایک سناریو ہے وہ سب سے جو بہتر انداز جس نے پیش کیا ہے وہ ایران ہے ایران نے جو حمد کی ہے جو جوان مردی کا مزارہ کی ہے جو انہوں نے للکارہ ہے اسرائیلیوں کو وہ آج سے پہلے کسی کی حمد نہیں تھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکا جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو تو کریڈٹ گوز ٹو ایران جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے بارال اس میں جو بیگنا جو شہری مارے جائیں گے اس کا ہمیں افسوس رہے گا لیکن یہ حکومتوں کو ہر انگل پہ یہ بات سوچنی چاہیے جب بھی وہ کسی پہ اٹیک کرتے ہیں جب بھی وہ کسی چیز کو انوال کرتے ہیں تو یہ سارے سیناریوز جو ہیں نا وہ اس میں سامنے رکھ کے وہ بات کرتے ہیں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا شام میں دمشق میں ایران کی امبیسی پہ تو یہ ان کو پتا تھا کہ مجھے اس کا رسپانس ملے گا اور اچھا خاصا انہوں نے ان کا ٹریلر دکھا دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی کہ پوزیشن کیا بنتی ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ ورلڈ وار تھری پہ نہ یہ بات ختم ہو جائے کہیں پہ جا کے کیونکہ جو سوپر جو پاورز ہیں جو بڑی بڑی سوپر پاورز ہیں انہوں نے اپنا ایک کٹ کر لیا ہے اور ادھر سے جو دوسری جو پاورز ہیں انہوں نے بھی ایک کٹ کر لیا ہے تو اچھا خاصا یہ ایک مقابلہ بند سکتا ہے جی مجھے دیدیے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور وی لگ میں تھانکیو سو مچ جزاکم اللہ خدا حافظ